موسلمانوں کے قتل عام کا نعرہ دینے والے ہندو توازی شرپسند چہرے یتی نرسیمانند کو غازی آباد انتظامیہ نے نوٹیز جاری کر کے وارننگ دی ہے کہ فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانے والے بیان دینے پر ان کے قلاب خانونی کاروائی کی جائے گے نرسیمانند نے پیر کو کہا تھا کہ وہ سترہ جون کو دلی کی جامعہ مسجد جائیں گے اور قرآن پر بیان دیں گے جس کے بعد انتظامیہ نے یہ قدم اٹھایا یتی نرسیمانند نے کہا تھا کہ میں اکیلا جاؤں گا تاکہ اسلامی جہاز سے ڈرنے والے سیاس لیڈر میرے ماننے والوں پر جھوٹے کے درج نہیں کریں اسلام اور ان کے قرآن کے بارے میں میری رائے سبھی مسلمانوں کے لیے آنکھ کھول دینے والی ہوگی نفرت کے پجاری یتی نرسیمانند پیغمبر اسلام کے بارے میں نوپور شرمہ کے بیان کی بھی حمایت کی ہے سعودی حکومت نے وزن 2030 یعنی وزن 2030 پر عمل درامت کے سلسلے میں ٹورزم اور شعبہ میزبانی کے لیے ٹریننگ پروگرام کا آقاس کر دیا ہے پروگرام کو علم بردار سیاحت کا نام دیا گیا جس کے تحت ایک لاکھ سعودین وجوانوں کو تربیت دی جائے گی کہ وہ سیاہوں کی میزبانیوں اور ان کے ساتھ بحث نوو اقلاقی سے پیش آنے کی پیش آورانہ مہارت پا سکیں اور سعودی عرب میں سیاحت کے فروغ میں مددکار بنے سعودی وزیر سیاحت احمد بن عقیل القطیب نے اس بارے میں بتایا کہ مملکت سعودیہ کا عزم یہ ہے کہ کورونا کے حوالے سے پابندیوں میں کمی اور حج آپریشن کے قاتمے کے ساتھ ہی غیر ملکی سیاہوں کی آمار شروع ہو جائے گی تباہ بہترینائی موسیقی